پرویوگ اور ڈیولپمنٹ کمیشن یہ ایک نیا پرویوگ ہم نے اپنی سرکار میں کیا تھا اکثر سرکار چلاتے ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں جتنے بھی آفیسز ہوتے ہیں جتنے بھی منتری ہوتے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نئی یوج نہ لے کے آنی ہو تو اس کے بارے میں اس پہ پوری ریسرچ کر کے لوگوں سے بات کر کے ایکسپرٹ سے بات کر کے اس یوجنہ کو ڈیزائن کرنے کا اکثر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اسی وجہ سے ادھکچی یوجنہیں بنائی جاتی ہیں سرکاروں میں ادھکچی یوجنہیں لاغو کرتے ہیں اور پھر وہ یوجنہیں فیل ہو جاتی ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا آج سے سات سال پہلے ڈی ڈی سی ڈائلوگ انڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کا گھٹن کیا گیا جس کا کام کیول اور کیول یہ تھا کہ اگر سرکار میں ہمیں کوئی نئی چیز کرنی ہے نئی یوجنہ لے کے آنی ہے یا پروجیکٹ لے کے آنا ہے اس پہ سارا سوچنے کا کام اس کو ڈیزائن کرنے کا کام اس پہ سلاح کرنے کا کام ڈی ڈی سی کرے گا آج میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے لیکن دلی سرکار جتنے کام کرتی ہے دلی سرکار جتنی یوجنائیں چلاتی ہیں وہ اکثر سفل ہوتی ہیں باقی سرکاروں میں دیکھا گیا کہ سرکاریں یوجنائیں تو بہت اچھی چھلاتی ہیں لیکن وہ ساری یوجنائیں جمین پہ جا کے فیل ہو جاتی ہیں دلی سرکار میں جو یوجنائیں ہمارے پروجیکٹ جو بہت جمین پہ جا کے سفل ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا شریح τη دیڈی سی کو دینا چاہتا ہوں اس کا کارن یہ ہے تین سٹیج پہ دیڈی سی کام کرتا ہے پہلی سٹیج اس یوجنا کو اور اس پروجیکٹ کو اچھے سے ڈیزائن کرتا ہے ایک طرف ایکسپرٹ سے بات کرتا ہے دوسرا جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہے اور ان سے بات کر کے ایک مجبوط یوجنا یا مجبوط پروجیکٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے دوسرا جب اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھتا ہے ڈیڈی سی صحیح چل رہا ہے صحیح نہیں چل رہا ہے اکسا سرکاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے لاغو کر دیا ڈی ایم کو بول دیا ڈی سی کو بول چل رہا ہے چل رہا ہے اس پہ سپر ویشن کا ٹائم نہیں ہوتا وہ ڈیڈی سی کرتا ہے اور تیسری چیز جب امپلیمنٹیشن چل رہا ہے اس میں اگر کچھ کمیاں دکھائی دیتی ہیں ان کمیوں کے بیسز پہ اس کو پروجیکٹ کو ٹھیک کرتے رہنے کا کام بھی ڈی ڈی سی کرتا ہے تاکہ وہ سچارو روپ سے کام کر سکے میں آپ کو کچھ ایک ویسے تو آج ہم ریلیز کر رہے ہیں سات سال ڈی ڈی سی کے پورے ہمیں اور سات سالوں میں ستر سے زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے لاغو کیے لیکن میں آپ کو ایک ادھارن کے طور پہ کچھ ایک جو امپورٹنٹ پروجیکٹ سے وہ دینا چاہتا ہوں جیسے کرونا کا ٹائم ہوا کرونا کے ٹائم پہ ڈی ڈی سی نے بہت شاندار کام کیا میں نے جیسمن صاحب کو فون کیا جیسمن ڈی ڈی سی کے وائس چیئر میں نے میں نے جیسمن کو فون کیا کی ایک طرف تو مجدور لوگ بچے یوہ بے روزگار گھوم رہے ہیں ان کے از روزگار نہیں ہے اور دوسری طرف بہت ساری فیکٹرییاں ایسی ہیں بہت سارے اسٹیبلشمنٹس ایسے ہیں جو کی بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں وہ روزگار دینا چاہتے ہیں تو ان دونوں کی میچ میں کیوں کیسے کی جائے اس پہ ڈی ڈی سی نے کام کر کے ایک شاندار روزگار پورٹل کا تیار کیا اور اس روزگار پورٹل کے ذریعے دس لاکھ سے بھی زیادہ بہت سے بھی کہیں زیادہ نوکریاں تیار ہوئیں خوب سارے یوہوں کو نوکریاں ملیں اور نوکری دینے والے اور نوکری لینے والے ان کا سنگم جو ہے ڈی ڈی سی نے کرایا اس کے بعد ہم نے کرونا کے ٹائم میں ایک سکیم نکالی تھی کہ کرونا کی ٹائم پہ لوگوں کی روزگار ختم ہو گئے تھے گھر میں کھانے کو نہیں تھا پیسے نہیں تھے سو ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی بھوک سے نہیں مرنا چاہیے تو ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو راشن مل رہا تھا راشن کی دکانوں پہ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے بس راشن کارڈ نہیں تھا لیکن گریب تھے ان تک راشن پہنچانے کے لیے فری راشن دینے کی ہم نے یوجنا بنائی اب اس میں بہت چیلنجز تھے اگر ہم کہہ دیتے بھئی کوئی بھی جا کے فری راشن لے لو تو وہاں تو بھیڑ مچ جاتی وہاں پہ تو مار کٹ مچ جاتی ایک ایک آدمی دس دس بار بھی لے سکتا تھا ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک اوپن کا سسٹم ایجاد کیا گیا جو پورا ڈی ڈی سی نے بنایا اور اس کو مانیٹر کیا کرونا کے وقت میں ہم نے دیکھا کیٹس کی ایمبولنس تو جو تھی ایک ایک ایمبولنس پچپن منٹ پچپن پچپن منٹ کا ان کا آپ اگر فون کرو تو کم سے کم پچپن منٹ لگتے تھے اس کو پہنچنے میں اس کو پورے کو سسٹم کو ری ڈیزائن کیا انہوں نے نئی خوب ساری ایمبولنسز انہوں نے پروکیور کی اور اس پچپن منٹ کو یہ اٹھارہ منٹ پہ لے کے آئے جو کی بہت بڑا یوگدان تھا کرونا کے ٹائم پہ آپ لوگ جانتے ہو دور سٹپ ڈیلیوری آف سرورسز ہمارا فلیکشپ پروگرام ہے جس میں آپ 1076 پہ فون کیجئے آپ کے گھر آ کے کام کر کے جاتی ہے سرکار کوئی کرمچاری آپ کے گھر آتا ہے آپ کا راشن کارڈ بنانا ہے آپ کا کوئی بھی کنیکشن لینا ہے بجلی کا پانی کا گھر آ کے کرتے ہیں یہ پورا کا پورا ڈیزائن اس کا ایمپلیمنٹیشن یہ سارا ڈی ڈی سے نے کروایا ڈیلی کی جو الیکٹرک وہیکل پولیسی ہے جس کی چاروں طرف دنیا بھر میں کیول دیش دیش نے دنیا بھر میں اتنی تاریخ ہو رہی ہے الیکٹرک وہیکل پولیسی کی زیادہ رگرس کنسلٹیشن کی ہے یہ کنسلٹیشن نارمل سرکاروں کے اندر کرنا سمبھو نہیں ہوتا کہ افسر اتنے سارے کنسلٹیشن کر رہے ہیں ان کنسلٹیشن کے بعد ایک روبسٹ ڈیلی کی الیکٹرک وہیکل پولیسی آئی جو کی بہت سفل ہو رہی ہے دو سال کے اندر ہی اتنے بڑے سکیل کے اوپر وہیکلز خریدے جا رہے ہیں اور کل جو ہم نے ایک نیا موڈل یونیک موڈل پہ ہم نے جو ایوی چارجنگ سٹیشن چالو کیا ہے اس میں تو گاڑیاں چلانے کا سکوٹر چلانے کی کاسٹ بھی بلکل فریکشن پہ آگئی ہے سات پیسے پرتی کلومیٹر پہ آپ سکوٹر چلا سکتے ہیں آٹھ پیسے پرتی کلومیٹر پہ آٹو چلے گا تیتیس پیسے پرتی کلومیٹر کار چل سکتی ہے اس طرح کا موڈل پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا ہے پوری دلی کے اندر جو اتنا بڑا نیٹ ورک سی سی ٹی وی کیمراز کب کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایڈوانسٹ کنٹریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نیو یورک واشنگٹن لندن ٹوکیو ان کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمراز کا اتنا گھنا نیٹ ورک نہیں ہے جتنا دلی کے اندر ہے یہ بھی پورا ڈیزائن جو ہے وہ موڈل سیز ڈی ڈی سی نے کیا تھا اس کے جتنے ڈارک سپورٹس تھے دلی کے اندر جہاں پہ رات کو اندھیرہ ہوتا تھا وہاں ہم لوگ سٹریٹ لائٹ لگانا چاہتے تھے کئی جگہ دیکھا کھمبہ لگانے کی جگہ نہیں ہے کئی جگہ کئی ساری دکتیں تھیں تو ایک نیا موڈل آیا کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ہم لگائیں گے لوگوں کے گھروں سے بجھلے کا کنیشن لیں گے اور ان کو ہم ریفنڈ کر دیں گے جتنا خرچہ آیا کرے گا اب پورے دلی کے اندر ایک بہت بڑا نیٹ ورک سٹریٹ لائٹس کا بن گیا ہے یہ بھی پورا موڈل ڈی ڈی سی نے ایمپلیمنٹ کیا ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم جس کے بارے میں میں کئی پرس کانفرنسز کر چکا ہوں وہ پورا سسٹم ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے جو ابھی لاغو ہو رہا ہے تو ڈی ڈی سی نے سات سال کے اندر بہت شاندار کام کیا ہے میں پراتھنا کرتا ہوں وہ آگے بھی اسی طرح سے سرکار کو اور دیش کے لوگوں کی سیوہ کرتی رہے اگر کوئی پرشن ہے تو آپ بتائیں آج میں نے دیکھا پردھان منتری جی ایک سکول میں گئے وہ ایک بچے کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھے انہوں نے اپنے بھاشن میں بھی شکشہ کے اوپر اور سرکاری سکولوں کی دشا کے اوپر کافی کچھ بولا میں بہت پرسند ہوں کہ پچتر سال کے بعد ہی سہی لیکن سرکاری سکولوں کی دیش کے سرکاری سکولوں کی حالت اور گریبوں کی شکشہ جو ہے وہ مینسٹریم راجنیتی کے اندر چرچہ کا وشہ بنی ہے میں عام آدمی پارٹی کی یہ سب سے بڑی ابھی تک کی اکلبدھی مانتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی نے ساری پارٹیوں کو سارے نیتاؤں کو شکشہ اور سکول کے اوپر بات کرنے کے لیے مجبور کیا ہے ستائیس سال سے بھاجپا کا شاسن ہے گجرات میں ستائیس سال سے بھاجپا سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائی دلی کے اندر ہم نے ایک ماتر پانچ سال کے اندر سرکاری سکولوں کو شاندار بنا دیا تو ہمیں کرنا آتا ہے اور ہم بھی اسی دیش کے لوگ ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری جی نے جو شکشہ میں انٹریس دکھایا میں ان سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمیں سکول ٹھیک کرنے آتے ہیں ہمارے اوپیوک کیجئے ہم اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں پورے دیش کے سارے سکولوں کو دس لاک سرکاری سکول ہیں پورے دیش میں سارے سکولوں کو ماتر پانچ سال کے اندر ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہم الگ الگ پارٹیوں سے ہیں الگ الگ ہماری وچار دھارہ ہے لیکن ہم ایک ہی دیش کے لوگ ہیں تو میں ان سے نویدن کرتا ہوں ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ ہمارا اوپیوک کیجئے اور مل کے دیش کے لیے ایک ساتھ مل کے ہم دیش کے سارے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ ان جورس ڈکشن نہیں ہے ال جی صاحب کا ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کیبینٹ نے کیا تھا سو ان سے اس قسم کے پرشن پوچھنے کا ادھکار کیول کیبینٹ کو ہے اگر آپ نے احسن کیا ہو تو UCC کا اس نے اس علم نام دار کیا ہے سینٹر میں UCC اجا مجھے اجان سر گجرات نے جنس طرح پر ایک اپس شکل